بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خادم حسین شرازی حضروی سٹوری تو بہت لمبی ہے 1992 سے لے کر 2008 تک ہے اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو مہینے لاگ جائیں گے اس کو بیان کرنے میں برحال مختصرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1992 میں میں نے جو سٹرگل کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا زیرو تھا اور رب کی مہربانی سے اللہ کے حکم سے اور سٹرگل سے محنت سے کوشش سے اللہ پاک نے آج مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے 1992 میں امریکہ میرے لئے ایک ماں کی گونت تھی ماں کی گونت سمجھتے ہیں نا آپ ماں کی گونت تھی اور آج امریکہ میرے لئے ایک سکنجہ بن گیا ہے ایک زبردست جال بن گیا ہے سکنجہ بن گیا ہے جس کے لئے میں نکلنا چاہتا ہوں اور نکل نہیں پا رہا میں اپنے وطن پاکستان آنا چاہتا ہوں وہاں آ کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں نائٹی ٹو سے آج تک محنت کی اور رب نے صلح دیا دینے والا وہ ہے ہم صرف محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں امریکہ آنے کا میرا مقصد یہ تھا پیسہ کمانا دولت کمانا پیسہ کمانا کے دولت کمانا کے میں اپنے وطن جانا چاہتا تھا جو ہر آدمی کی خواہش ہے امیر بننا اور شو بزنس میں آ کے نام پیدا کرنا میری بھی یہیں خواہش تھی اور یہاں آیا الحمدللہ 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 اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ اپنے وطن جا کے اپنی پیچان بنا سکو بیس سال پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے میں نے سٹرگل شروع کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کہاں سے لاؤں اور آپ کو وہ وقت بتاؤں کہ ایٹی ایٹ میں میں نے ٹی وی کے لیے ٹی وی سٹار بننے کے لیے جو سٹرگل کیا جو محنت کی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری خواہش اور میری محنت کو ضائع نہیں کیا اور اس نے مجھے وہ ہر چیز دی جو میں نے چاہایا اور میں سمجھتا ہوں میرا ایک میسیج ہے اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کے لیے کہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ ہمیشہ دیتا ہے بیس سال پہلے جو شرازی تھا اسے میں ڈونتا ہوں کہاں چلا گیا جو پتلا سا کمزور سا جو ہینڈ ٹو ماؤت تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی کنیکشن تھا نہ کوئی ٹی وی پلے تھا بارال اسے جنون کی حد تک ایک ایکٹر بننا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑا حدمی بن جاؤ اور اس رب کا بڑا کرمیں اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ویور کو کہ پلیس اللہ سے نامید نہ ہو جو کچھ مانگنا ہے سچے دل سے مانگو میرا رب آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نائنٹین ایڈی ایٹ میں میں صبح تین بجے حضروں سے بس پکڑ کے پاکستان ٹیلی ویئن پشاور میں جاتا تھا اور وہاں پہ میں تقریباً سات بجے پہنچ جاتا تھا اور گیٹ کے اندر مجھے گیٹ کیپر جو سیکورٹی افیسر وہاں پہ تھے وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتے تھے اور میرا روز کا معمول تھا میرے گاؤں میں لوگ مجھ پر ہستے تھے کہ یہ ایکٹر بنتے چلا بننے کے لیے چلا جاتا ہے برحال اس کو چانس وغیرہ نہیں ملتا میں نے احمد نہیں ہاری عارف صاحب میں لگا رہاں اپنی لگن میں کوشش میں اور میرے رب نے مجھے ایک دن کرشمہ دکھا دیا کیا دیکھتا ہوں کہ فرطاللہ قریشی صاحب آتے ہیں گاڑی ٹی وی سٹیشن کے پاس کھڑی کرتے ہیں فرطاللہ قریشی صاحب کون ہے فرطاللہ قریشی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے نام سے ہر آدمی واقف ہے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو سے آ گئے ہیں کہ فرطاللہ قریشی صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہی ابھی پچھلے دو ماہ پہلے کی بات ہے میں یہاں یونیٹسٹیٹ میں جیسی ٹی وی آن کیا نیوز سننے کے لیے تو وہاں پہ نیچے سٹریپ چال رہی تھی کہ پاکستان ٹیلی وی ان پشاور کے ناموہ ڈائریکٹر فرطاللہ قریشی صاحب ہم لوگوں میں نہیں رہے ان کی ڈیتھ ہو گئے موسیقی 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 اس دیا گناہ افصالی اخکاری داستے دستوں دا زمان اخکاری اس دیا گناہ اس دیا گناہ افصال اخکاری داستے دستوں دا زمان اخکاری اس دیا گناہ اس دیا گناہ اس دیا گناہ اس دیا گناہ ستاب ویسال کے پانشہ ہم دیوار تھرغم بہیروں تجیب ہم دیوار گڑے گڑے یا والا زبن دیوار گو ستا خبر بہانی اخکاری دارس دستو دھ زمانی خاری گو ست یادیونا گو ست یادیونا ستاپ فرقک کی با پریشان او ما حرار تو رکل اخ لزان او ما خراتا یا چی سرگردان او ما اس طب تک نخان اخ کاری داس ست اس پودہ زمان اخ کاری اس دیارو نا اس دیارو نا موسیقی موسیقی زمایہ دیگی اگنا زودا کلا گلیوں کلا ہسی پخلا کلا جڑا کلا پبرکا خنہ موسیقی موسیقی موسیقی